جو بندہ جھوٹ بول کر اور دوسروں کی پگڑی اچھال کر عزت اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی کی زبان سے زلیل کروا دیتا ہے اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں ویسے تو مرزا صاحب دیکھ کر بھی قرآن غلط پڑھتے ہیں اور اس کی کئی شہادتیں علماء اس کے بیانات سے ہی دے چکے ہیں لیکن یہ ایک اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے اس جھوٹے بیان سے توبہ کریں اور مجھ سے معافی مانگے ویڈیو میں کیونکہ آپ نے ویڈیو کے اندر ایک مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا ہے ورنہ میں قرآن کی آیت آپ کو یاد کرواؤں گا لعنت اللہ علی القاتبین لعنت اللہ علی القاتبین تو یہ میں نے ان کو فکیے بھی ان کے لئے رکھی ہیں مارے پاس کافی زیادہ فکیے ہوتی ہیں تو ان کی بہت زیادہ غلطیاں دیکھ کر قرآن پڑھنے میں بھی بقاعدہ طور پر ویڈیوز میں ریکارڈ میں موجود ہیں لیکن آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دعوے سنیں اور ان کی حالت دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں میں قاری ہوں آج کا قاری نہیں ہوں نینٹین نینٹی ٹو میں میں نے قرآن سیکھی تھی آج سے ستائیس سال پہلے قرآن میں جہاں زبر تھی وہاں انہوں نے پیش پڑھی لعنت اللہی علی القاذبین تھا تو انہوں نے لعنت اللہی علی القاذبین پڑھا تو اب اگر زبر کو پیش میں بدل دیا جائے زبر زیر کو تبدیل کر دیا جائے تو کیا فتوہ لگتا ہے انہی کی زبانی سن لیں عربی میں لحنے جلی زبر زیر پیش کی غلطی بھی ہے اور لحنے جلی جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی کی غلطی بھی ہے سر زبر زیر کی بھی وہ انٹینسٹی ہے عربی لنگویسٹک میں جو پرونسییشن کی ہے مرزا صاحب کو مجدد نہیں مان لیں مجدد ماننا چاہیے ان لوگوں کو میں تو اب اس پر کچھ بھی نہیں کہتا علی بھائی آپ خود ہی اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں میری بزرگی پہ لعنت ہو لعنت میری بزرگی آمین